جمہو سرنگر قومی شارعہ پہ شیطانہ نالا کے مقام پہ آج صبح صبح ایک دلدوش ہڑک حادثہ ہوا جس میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ دراصل آج صبح صبح جمہو سے سرنگر کی اور جا رہی ایک کیروسین آئل ٹینکر جو ہے وہ شیطانی نالا کے علاقے میں وادی کی اور جا رہی تھی کی اچانک سے جو ہے یہ گاڑی اس پرانے ہائیوے سے سکیڑ ہو گی جس کے نتیجے میں ڈرائیور کی موقع پر ہی موت ہو گی ہے اور یہ واقعہ سن کر جو ہے پورے علاقے کے لوگوں کو جو ہے کافی زیادہ افسوس ہو گیا ہے چونکہ ڈرائیور جو ہے ایک محنت کا طبقہ ہوتا ہے اور وہ سوسائیٹی میں جو ہے ایک بہت بڑا رول پولے کرتے ہیں اور اس حادثے میں عجیر کمار سانف تھوڑو رام جن کی عمر اٹھائیس سال ہے گورا نگر اکھنور کے رہنے والے ہیں اور یہ حادثے کا شکار یہ گاڑی اور اس میں اس ڈرائیور کی جو ہے موت ہو گئی ہے جن کی عمر اٹھائیس سال ہے جو کی گاڑی آئیل ٹینکر زیرنمری جے کے زیرو ٹو بی ٹی یہ آج صبح صبح جمہو سنگر قومی شہرہ پہ جو بانی حال بلکل ریلوے چوک سے جو پرانا ہائیوے جو ہے جو پرانے جاوائی ٹینکر کی طرف جو روڈ جاتا ہے اس پہ شیطانی نالا کے مقام پہ یہ کیروسین ٹینکر جو ہے یہ حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کے ساتھ میں جو ہے ایجے کمار سانف تھوڑو رام جن کی عمر اٹھائیس سال ہے گورا نگر اکھنور کے رہنے والے تھے گاری نمبر جے کے زیرو ٹو بی ٹی ایٹ نائن سیون ون یہ حادثے کا شکار ہو گئی اور صبح صبح لوگوں کو جو ہے یہ دکھ بری جو ہے یہ خبر جو ہے وہ سننی پڑی اور اس میں اگر بتانے کی کوشش کریں گے تو ریسکیو آپریشن میں جو جوہائی ٹینکر کی جو چوکی ہے تو وہاں کے جو پولیس کے جو جوان ہیں وہ سپارٹ پہ پہنچئے اور اس کے بعد جو ایجے کمار کی جو باڈی ہے اس کو تحویل میں لے کے بانی حال ایمرجنسی ہسپٹل میں پہنچا ہے اور اس میں جب بھی جب مستنگر راشتر راجمارک پہ حادثہ ہوتا ہے تو بانی حال کے اندر جو انجیوز ہے پولیس تو اپنا کام کر ہی لیتی ہے چاہے کوئی بھی کام ہو تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اگر دیکھیں تو یہاں انڈین ریڈ کراس جو انجیو ہے اس کے ساتھ میں رائے ہدایت ہے فانڈیشن یا پھر جو بانی حال والینٹیرز ہے انجیو جو یہ سب ہی ٹی میں جو ہے ان کا ایک بڑا رول رہتا ہے جب کہیں پہ خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میں آپ کو پھر سے جو ہے اس بات سے جو ہے روبرو کروانے کی کوشت کروں گا کہ جمعہ سنگر قومی شہرہ پہ جوہائی ٹینل کے بلکل ساتھ میں شیطانی نالا کے علاقے میں ایک کیروسین آئل ٹینکر جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئی اور اس کے ساتھ میں صبح صبح جو ہے ایک شخص ایجے کمار صانعہ تھوڑو رام عمر اٹھائیس سال جو کی گورا نگر اکنور کے رہنے والے ہیں اس خادثے میں جو ہے وہ جان بھاک ہو گئے جس کو سن کر جو ہے لوگوں کو کافی زیادہ افسوس ہو گیا میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ آئل ٹینکرز کو جو ہے جو راستر راج مارک پہ ہے جو قاضی گن بانی حال جو فور لین ٹینل کے دو ٹیوبز ہیں ان کے وہاں سے کے بجائے جو ہے انہیں پرانے ہائیوے سے جو ہے ان کو جانے کی اجازت ہوتی ہے حالانکہ کسی قسم کا کوئی ٹریفک جام یا کوئی معاملہ نہیں رہتا ہے لیکن اچانک سے جو ہے ان کی جو موت ہو گئے اجے کمار صانعہ تھوڑو رام ایج اٹھائیس سال آرو گورا نگر اکنور کے رہنے والے ہیں اور آئل ٹینکر نمبر جیکی جرو ٹو بی ٹی انہانے ہوئے اکتھر ایٹ نائن سیون تو کہیں کہیں پہ جو ہے یہ آئل ٹینکر جو ہے یہ بلکل درختوں کے ساتھ میں جو ہے وہاں پر رکی ہے اور اس میں اس شخص کی موت ہو گئے اور جتنا بھی آئل اس میں تھا وہ بلکل ضائع ہو گیا لیکن سب سے امپارڈنٹ جو ہے انسان کی جان ہوتی ہے تو یہ اجے کمار کی موت پر جو ہے سب ہی لوگوں کو جو ہے کافی زیادہ افسوس ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ جمعہ سنگر قومی شہرہ پہ یاترہ جو ہے بلکل پرسکون ماحول میں جو ہے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جمعہ سنگر قومی شہرہ پہ سیکیورٹی کے خودرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں اور آج کی بات کریں تو آج بھی یاترہ اپنے شڈول اور ٹائم کے مطابق جو ہے بانی حال کے بلکل لانبر علاقے میں پہنچی اور اس کے ساتھ میں لنگر وغیرہ جو ابھی ہے وہ سارے بلکل آنٹوز ہے ایکٹیو ہے بانی حال اور رامبن ڈسٹک ایڈمیسریشن کی بات کریں تو وہ بلکل جو ہے ان کی جو ایرنجمنٹس ہے اس پہ یاتریز کا ماننا ہے کہ کافی زیادہ تصلی بخش انداز میں جو ہے اس بار جو ہے وہ ایرنجمنٹس ہے تو لیکن میں آپ کو جاتے جاتے یہ پھر سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جمع سرگر قومی شارعہ پہ جو جو شیطانی نالا کا علاقہ ہے وہاں پہ صبح صبح جو ہے ایک حادثہ ہوا جس میں آئل ٹینکر کا ڈرائیور اجے کمار سناف تھوڑو رام جو ہے اس جہاں فانی سے رخصت ہوگے تو اسی امید کے ساتھ کی جمع سرگر قومی شارعہ پہ جو ہے حادثوں کا سلسلہ جو ہے یہ تھم جائے اور لوگوں کو جو ہے اس خبر سے روبرو نہ ہونا پڑے تو اسی امید کے ساتھ جو ہے میں آپ کا میزبان عارف پہید کیارہ پسند شانواز کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں دیجئے اجازت کو آپ کچھ رہیں